چوڑی سے اپنے میز بان تجمع الاسلام کا سلام پہنچے عید الازحاق کی ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک باد ہو آپ جہاں بے بھی ہیں اہل ایال کے ساتھ ہیں یا فیملی سے دور ہیں ہماری طرف سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک باد ہو عید کے اس مقدس موقع پر آئیشنگر اور متجد علاقوں سے خبریں آیا چاہتے ہیں لیکن شروعات کرتے ہیں عید الازحاق کے اس خصوصی رپورٹ کے ساتھ ناظرین عید الازحاق کا پیغام کیا ہے عید الازحاق یا بقرہ عید یہ اسلام مذہب کا ایک خاص تبہار ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں اسے قربانی کا تبہار بھی کہتے ہیں عید الازحاق زلحج کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے اس دن مسلمان حج کی سعادت بھی ادا کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا تم لوگوں کو کھیلنے کودنے کے لئے دو دن مقرر ہیں اللہ تعالی نے اپنی ان میں سے بہتر دنوں میں تبدیل کر دیا عید الفطر اور عید الازحاق احادیث کے مطابق آج کے موقع پر حضرت ابراہیم خلیلاللہ کے لئے حضرت اسمائل زبیلاللہ کی قربانی پیش کرنے کا حکم صادر ہوا حضرت ابراہیم نے حضرت اسمائل کو قربانگاہ کی طرف لے گئے اور قربانی کی مقصد سے جب ان کی گھردن پر چھری پھرنا شروع کی تو خدا نے حضرت جبریل کو ایک مہنڈے کے ساتھ بیجا اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسمائل کے بدلے اس کی قربانی دی آج کے دن اس واقعے کی یاد میں اویانی ابراہیمی کو ماننے والے قربانی کے اس نشست پر عمل کرتے ہیں اور بائیت الحرام کی زیارت یعنی حج پر آج مشرف ہوتے ہیں مہین شرائط کے ساتھ قربانی دینا واجب ہے اور آج کے عمال میں ایک واجب العمل ہے قربانی دس سے بارہ زلحج میں کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا ہے قیامت کے روز یہ قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سنگوں بالوں اور گھروں سمیت حاضر ہو جائے گا ناظر سنگر شہر میں آسار شریف درگاہ حضرت بل میں آج نماز عید ادا کی گئی نماز عید کے موقع پر عوام اجتماع کا نقاط کیا گیا عید العظا کے موقع پر آج وقبورد کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے مقمل طور پر انتظامات کیا گئے تھے جہاں مقامی لوگ کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی وہاں نیشنل کانفرنس سرپس ڈاکٹ فارک عبداللہ نائب صدر عمر عبداللہ سمیت بڑی اہم سیاسی سماجی عدبی اور دینی تنظیموں نے آسار شریف درگاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی جہاں پر دودراز علاقوں سے جن میں بھارم اللہ کفارہ ان متدد علاقوں سے بڑی تعداد جو ہے آسار شریف درگاہ حضرت بل نماز ادا کرنے کے لئے پہنچے تھی سردیوں کے وجہ سے آج نماز عید جو ہے وہ عیدگاہ میں اور بارشوں کے وجہ سے عدا نہیں ہو پائی درگاہ حضرت بل میں ڈاکٹ فارک عبداللہ نے ہمارے نمائندے کے ساتھ مقصر بات چیت کی اور پوری جمع کشمیر کو امت مسلمہ کو دل کی امی کی ہرائیوں سے عید کی مبارک باتی دی ہے میں کہوں گا سب کے لئے عید مبارک اللہ کرے کہ عید ہم سب کے لئے خوش آیت لی لائے برکتیں لائے اور ہمیں ادرسید یاکوب صاحب سنوار میں بھی آج بڑی تعداد میں دودراز علاقوں اور شہر سنگر سے کے متعدد علاقوں سے نماز عید کے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لئے بڑی تعداد میں یہاں پر مسلمان موجود تھے اس موقع پر سیاسی سماجی اور دینی تنظیموں کے سربراہ بھی موجود تھے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سپریمو محبوب و مفتی نے جہاں نماز عید اجتبائی طور ادا کی بعد میں گلستان نیوز نیٹورک کے ذریعے تمام عوام الناس کو خصوص المسلمانوں کو عید کی مبارک باتی بیش کی ہے اللہ تعالی ہمیں آج جو پریشانیاں ہیں جس میں ہم پسے ہوئے ہیں جمہو کشمی کے لوگ اور پورے جو ہمارے ملک میں جو پریشانیاں وہ دور ہو جائیں اور جمہو کشمی کے لوگ اس ظلم و ستم سے آزاد ہو جائیں اور اللہ تعالی ہماری جو گربانیاں ہیں ان کو قبول کریں اور ہمیں ان مشکلوں میں سے جو سمارٹی کے یوٹھ پریزیڈنٹ اور سری نگر منسپل کورپریشن کے میئر جنید عظیمتو نے نماز عید ادا کرنے کے بعد گلستان نیوز نیوز نیٹورک کے ساتھ خصوصی باتچیت کے دوران کہا کہ جمہو کشمی تو کیا بلکہ دنیا بر اور ملک بر میں امن و آشتی کا پروگرام اور باقی پروگراموں کو لے کر خصوصی دعاوں کا اتمام آج بھی جاری رہا اللہ کرے کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد جو پیدا شدہ صورتحال ہے جس میں جمہو کشمی مختلف مسائل سے گرا ہوا ہے ملک بر میں اور دنیا بر کے مسلمانوں کے لئے جنید عظیمتو نے اپنے عید کی مبارک بادی دیتے ہوئے کہا ساری دل کی امی گہ رہیوں سے مبارک باد اہل اسلام کو اور بلک خصوص جمہو کشمی اور سری نگر کے عوام کو لوگوں سے یہ گزارش التجا رہے گی کہ حضب معمول جو مستحق ہیں گریب ہیں مسکین ہیں ان کا خیال رکھیں سادگی کے ساتھ جو عید کا تقدس ہے اس کو مانے اور منائیں اور جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کے جو ویسٹ ہوتے ہیں یا ہائیڈ ہوتی ہے ان کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ بھی بڑا واضح کیا گیا ہے اس کا تقدس بھی بہت اہم ہے کہیں پہ وہ ڈرینو میں سے اپنے نکالا ہے کہیں پہ ڈامسٹس نکالا ہے تو لوگوں سے گزارش ہے وہ نہ کریں ہر ایک وارڈ میں یہ انتظام کیا گیا ہے ہر ایک وارڈ آفسر کے پاس انتظام رکھا گیا ہے کہ وہ اس میں آپ کی حمایت کریں عید کی عید کے موقع پر کیا انتظامات سرکار کی طرف سے کیے گئے ہیں نماز عید کی ادائیگی جہاں کئی ایک علاقوں میں بارشیں ہوئی اور بارشیں اور بھوندہ باندھی کے بیچ میں اجتماعی طور پر کئی ایک جگہوں پر نماز عید جو ہے عیدگاؤں میں اندہ نہیں ہو پائی لیکن بیشتر جگہوں میں نماز عید ادا احپائی عید گاؤں میں زلہ ترقیاتی کمیشنر سرینگر اجاز اسد نے اس موقع پر کہا کہ انتظامات وقبور اور مختلف ماتحط عملوں کی طرف سے مقمل کی گئی ہے جمعکشی پولیس کا ڈپلائیمنٹ آج شرینگر شہر اور متعد علاقوں میں موجود رہا اور آخری خبر آنے تک کسی بھی علاقے سے کسی بھی ناخشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں زلہ ترقیاتی کمیشنر سرینگر اجاز اسد نے سرینگر واسیوں کو عید مبارک بیش کی ہے ساتھی ساتھ کہا کہ جو انتظامات آپ کی بار ریشن اور باقی لائی سٹرک کو لانے اور لے جانے تک جو سرکار کی طرف سے انتظامات کیا گئے تھے اس میں محکمہ فوڈ اینڈ سیول سپلائیز اور باقی ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے ابھی تک یہ سفر کامیابی کے ساتھ آگے رہا محکمہ فوڈ اینڈ سپلائیز جو سرینگر میں تمام جگہوں پر جو عید گائے ہیں جو مسجدیں ہیں ہماری ہر جگہ تمام جو عرنجمنٹس عید کے سلسلہ میں کرنے تھے وہ انکلیز ہیں اور دوسرا اس کے علاوہ جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں سب کو یہ کہا گیا ویسٹ پروڈکٹس کوئی بھی باہر میں پھینکے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ویسٹ پروڈکٹس منیجمنٹ کے لیے اس ایم چی نے سپیشل گاڑیاں ڈپلائی کی ہیں جس میں ہائیڈز اور افل گرہ کو پلیکٹ کیا جائے گا اس لئے میں آپ کے ذریعے سبی سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی پروڈکٹس جو ہیں کہیں ایسے جگہ نہ پھینکے پبلک پلیس میں نہ پھینکے بلکہ اپنے انگر میں رکھیں جہاں سے گاڑیاں آکے اور ہماری ٹیم آکے ہائیڈز اور کمیشنر شرینگر ہمارے ساتھی عرفان فازل کے ساتھ خصوصی بات چیت کر رہے تھے ناظرین شرینگر کے تاریخی عیدگاہ اور کئی ایک جگہوں پر نماز عید جو ہے پہلے ہی وقف کی چیئر پرسن جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر بارشیہ نہیں ہوئی موسم بہتا رہا تو کیونہ نماز عید جو ہے ادا ہو پائے گی عیدگاہوں میں مرکز عیدگاہ میں نماز عید ادا نہیں ہو پائی اور اس کے بعد شرینگر شہر کے مختلف درگاہوں خانکہوں اور مقامی مسجدوں تاریخی اور جامع مسجدوں میں اور باقی جگہوں پر جو ہے نماز عید ادا کرنے کے سلسلے میں وقف انتظامیہ اور متعلق انجمن کے مابین کئی ایک گفت شنید بھی ہوئی تحریرات بھی ایک دوسرے تک بھیجی گئی جس کے بعد کئی ایک جگہوں پر نماز عید کی ادایگی کو فیلحال جو ہے روکلے میں ایک بار پھر انتظامیہ نے اعلان کیا اور جس کے بعد سنگر شہر اور متد علاقوں میں لیکن غالباً یہ نماز کا سلسلہ جو ہے آج علل سبو نماز فجر سے ہی شروع ہا اور سات ساڑھے سات ساڑھے آٹھ تک قریباً قریباً نماز عید جو ہے مقمل ہو گئی اسی طرح کی تصویریں گاؤں دیہات سے بھی قصبوں سے بھی ہم تک پہنچی ہے یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامات سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بھی فرزن دی عرفان فازل کی یہ ریپورٹ عید العدہ کے مقدس موقع پر وادی کشمیر میں عید نماز ادا کی گئی ساتھی ساتھ موسم نے لی انگڑائی موسم کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا سا لوگوں میں کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی چھائی مگر ساتھ ساتھ جس طریقے سے پچھلے دو سال کو لے کر بات کرے جس میں کووڈ کے معاملات تھے اور کئی ساری رسٹکشنز تھی اللہ باری طالعہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب آج ہر جگہ پر لوگ نماز ادا کر کے نکل رہے ہیں اور بالخصوص وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ امن اور بائیچاری کی دعائیں مانگی جاری ہے اس بھی دسٹک ایڈمسٹریشن کا بھی یہ ماننا ہے کہ معقول انتظامات کیے گئے تھے چاہے بجلی پانی یا ٹینٹ کو لے کر فیلال وادی کشمیر میں خوشی کی لہر اور ساتھی ساتھ عید پیغامات کا سلسلہ جاری ہے گلستان نیوز کے لیے بہت بہت شکریہ سید عرفان فازل سرنگر سے اس خصوصی ریپورٹ کے لیے زلہ بڑگام سے ہمارے ساتھی ڈار اشرف نے اطلاع دی ہے کہ مختلف امام بادوں اور مرکزی امام بادوں میں نماز عید کی ادائی کی کے موقع پر انجمن شریشیان کے صدر آگا سید حسن الموسوی السفی نے اس موقع پر جمع کشفیر ملبر دنیا بر کے لیے خصوصی دعوں کی اجتماعی قیادت کی اور اس موقع پر آگا سید حسن الموسوی السفی نے فلسفہ قربانی اور عید الازحہ کے موضوع پر مفصل طور پر روشنی ڈالی میں پورے عالمی انسانیت کے ساتھ ساتھ عالمی اسلام کو عید الازحہ کا مبارک بادی پیش کرتا ہوں داگوں ہوں اللہ تعالی اس دن کے برکت سے پورے عالمی انسانیت میں امن امان قائم کرے اور عدل انصاب کا گول بالا ہو یہی آج کے دن کا بنیادی مقصد ہے انسان ایک انسان کو مدد کے لیے آگے آ جائے تاکہ انسانیت پھلے اور کھولے انسانیت میں انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ عدل انصاب کرے اور اب سرنگر بڑھگام کے بعد شمالی کشمیر کا رخ کرتے ہیں شمالی کشمیر سے ہمارے ساتھی بڑھ ظہر نے اطلاع دی ہے کہ آج کاروانی اسلامی انٹرنیشنل کے سرپرستالہ مولانا گلام رسول حامی نے جامعہ قادریہ شادی پورا سنبل میں ایک نماز عید کے اجنمہ سے خطاب گیا خطاب کے دوران مولانا گلام رسول حامی نے کہا کہ آج کا دن جہاں حضرت اسمائل علیہ السلام کی قربانی کا ہمیں یاد دلاتا ہے وہیں آج کے دن ایک انسان دوسرے انسان کی کتنی مدد ہو سکے کرنے عدل انصاب کا یہ دن ہے اور عدل انصاب کا بول بالا قائم و دائم رہے مولانا گلام سلحامی نے اپنی تقریر میں کہا جس پیغمبر صوبن فرمو حضرت علیہ السلام یہ خطاب آزاجت اسلام پیش لحظ نا تاک سے جائیں گیا مسید میں خلاس کلام چلے خلاس کلام خلو کشی پرینس شن پرونچنا ہن سکے کشی پرینس شن پسیلک کی کینس پرسل کی یہیو کھوکن شو کیو چو سبیت یہیو کھوکن شو حضرت سوہلو بے حضرت علیہ السلام خوبصورت حضرت عظم کی صدیق اکبر تے اس خوبصورت سری مگر حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام خانہ اکلاب چلے گلابیو سبانہ اللہ سبانہ بے شک کافتر علیہ السلام بے شک لہذا تمشتر سبانہ خوبصورت سبانہ اللہ بے شک یا خوبصورتی تحریف کر کھدایا تو کھدایا چی رسول صلی اللہ بے شک بے بھر اوکی کھوش شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا کے اہم شریف زیارتگاہ میں بھی آج نماز عید جو ہے ساڑھے سات بجے ادا کیے گئی اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی آئیے سیدھے چلتے ہیں زلہ بانڈی پورا اور زلہ بانڈی پورا سے میرے ساتھی بڑھ زور ہمیں جوائن کریں زور بہت بہت شکریہ استقبال ہے آپ کا ہماری طرف سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک باد ہو زلہ بانڈی پورا کے اہم شریف سے لے کر حاجن سنبل گنستان اور بکیہ علاقوں میں نماز عید کے بارے میں ہمیں کیا کچھ اطلاعات ہیں کیا پورا دن پورا من رہا آج جی تجمل بلکل پہلے میں ناظرین کو اس کے بعد آج اہم شریف بانڈی پورا میں جو ہے ساڑھے ساتھ نماز عید آدھا کی گئی ہیں اس کے بعد بانڈی پورا کی عیدگاہ میں سواری سات بجے یہاں پہ اہم شریف میں عید آدھا کی گئی اور عیدگاہ میں ساڑھے ساتھ عید آدھا کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جمعہ مجد بانڈی حاجن کا جو تاوری کی جمعہ مجد ہے وہاں سات بجے عید نماز عدا کی گئی اس کی آس پاس میں اگر ہم سمبت کی بات کریں گے وہاں بھی بھی ساتھ قریب اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی مجد ہیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں آج جیدہ جو عید نماز ہم نے دیکھیں ہیں وہ عید نماز مجدوں میں عدا کی گئی کیونکہ میک میں محسن پیاد نے پہلی جو ہے پریڈکشن دی تھی کہ یہاں پہ جو ہے اس وار جو ہے موسم ٹھیک نہیں رہے گا تو اس حوالے سے جو ہے عید نماز جو ہے مجد میں جیدہ تر ہم نے عدا کی گئی اور جو ہی آج ساتھ ساتھ لے کر آر بجے کا ٹائم تھا اس وقت ہلکی بونڈی بانڈی بانڈی پورا کہیں الاخو میں دیکھنے کو مر رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے جو عید نماز ہیں وہ عید مجد میں ہی عدا کی گئی عید گاہ میں کہتی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے لیکن اکثر وہ بیشتر ہم نے جو عید نماز دیکھی ہے وہ مجد میں عدا کی گئی اس کے ساتھ ساتھ زلی ایڈمیسٹرشن کی بات کریں گے یہاں پہ جو ہے انتظامات کو بھی حکم شکل دی گئی تھی ہر جگہ پہ جو ہے صفائی کا جو انتظامات تھی ٹاؤن علاقے میں جو ہے مونسپلڈی نے جو صفائی کا انتظام کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ گاؤں دیاات میں جو ہے بیپری کمیشنر نے پوریتی کیسی ہدایت دی تھی مجسٹر صاحبان دیکھ رہے تھے اور ہر جگہ پہ جو ہے پورا منطریقے سے جو ہے عید نماز ادا کی گئی تجمع بہت بہت شکریہ برزہور زلہ بانڈی پورا سے تفسرہ دینے کے لئے تاریخی مسجدوں کے ساتھ ساتھ عید گاؤں میں بھی نماز عید جو ہے پورا منطریقے سے ادا کی گئی اور فلسفہ قربانی پر علماء نے روشنی ڈالی اب چلتے ہیں شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا کے بعد زلہ بارہ ملہ بارہ ملہ میں بھی مختلف مسجدوں خان کا ہوں فیض پناہوں میں نمازی ادا ہونے کے بعد عوام نے ایک دوسرے کو گلے لگانے کا سلسلہ بڑا تیز کیا حالانکہ زلہ بارہ ملہ جو مختلف علاقوں میں آج پٹا کے سرکنے کا سلسلہ جو ہے وہ بہت کم دیکھا گیا قربانی کا سلسلہ آج صبح سے شروع ہا اور اس کے بعد بارہ ملہ کے متعدد علاقوں میں چونکہ ہلکی بھوندہ باندھی ہوئی اور کہاں کہاں پر کیا کچھ انتظامات کر رکھے تھے سیدھے چلتے ہیں بارہ ملہ کچھ دیر پہلے میرے ساتھی ارشاد نے اپنی سٹوری کو کچھ اس طرح سے فائل کیا پورے ملک کے ساتھ ساتھ یوٹی جمع کشمیر میں بھی آج ادھل ازا بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہیں اگرچہ ہم عید نماز کے حوالے سے بات کریں کیونکہ زلہ بارہ ملہ کے مختلف عیدگاہوں میں جو ہے آج عید نماز نہیں ادا کی گئی بلکہ یہاں پہ جو ہے موسم ناسازگارہ اور اس کے ساتھ ساتھ عیدگاہ قدیم کی بات کریں یا عیدگاہ جدید کی بات کریں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ آئے تھے مگر موسم ناسازگار ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو عید نماز ہیں وہ ادا نہیں کی گئی بلکہ محجدوں میں یا کھانکاہوں میں اس کے ساتھ ساتھ درگاہوں میں جو ہے نماز عید جو ہے ادا کی گئی سب سے بڑی تقریب بارہ ملہ میں جو ہے یہاں پہ درگائی آلیہ کے ساتھ ساتھ بائیت المکرم میں جو ہے عید نماز ادا کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ سہید جامبازی ولی رحمت اللہ علیہ خانپورہ میں جہاں پہ آزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں نے عید نماز ادا کی ندیمانی کے ساتھ میں ارشاد بڑھ گلستان نیوز بارہ ملہ کشمیر شکریہ ارشاد بارہ ملہ سے تفصیلات دینے کے لئے ناظرین اب بارہ ملہ کے بعد ساؤت کشمیر کے شپین کلگام پلواما امنٹی پورا ترال اور انتناگ بجبہڑا سرم اور باقی علاقوں میں کئی علاقوں میں جو ہے نماز عید کی اجتماعی طور پر ادائیگی کی خبریں لگاتار موصول ہو رہی ہے کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کے بعد کیونکہ پہلے ہی کوویڈ نائنٹین کے پینڈیمک کے بعد جو ریسٹرکشنز لگا دی گئی تھی انہیں آہستہ آہستہ اب نرم کر دیا گیا اور وقف کے ساتھ ساتھ زلانتظامیہ ڈپٹی کمیشنر سینئر سپرینر پولیس آج از خود ان ازلا میں اس پوری کاروائی کی جو ہے وہ خود قیادت کر رہے تھے اور اید گاہوں کے باہر پولیس کا ڈپلائیمنٹ اور کئی ایک جگہوں پر خصوصی ناکے لگے گئی تھے تاکہ نماز اید کو غصن طریقے سے انجام دینے کے لیے قربانی کا فریضہ انجام دینے کے لیے متدد علاقوں میں جو ہے تقریبات کا نکات کیا گیا سیدھے چلتے ہیں سعود کشمیر فیدہ حسین کے پاس فیدہ حسین بہت بہت شکریہ ہماری طرف سے آپ کو اور آپ کے افرادی خانہ کو اید کی بہت بہت مبارک باد ہو اور اس کے بعد بتائے گا سعود کشمیر میں شپین سے لے کر کولگام اور ترال سے لے کر بج بہرہ تک کیا صورتحال رہی موسم کیسا رہا کس طرح کے چیلنجز تھے اور ابھی تک کیا آپ پورا دن پورا منی رہا لیکن تجمل سب سے پہلے آپ کو اور سکیڑوں میں باتے والے سبی کو میری طرف سے دل کی امید گیا رہا ہے اس سے اید مبارک اور اب جہاں اید نماز کی بات کی جائے جنوبی کشمیر جنوبی کشمیر میں سب سے بارے اجتماعات جو ہے آج اید گاہوں میں دیکھنے کو ملے جہاں تک آپ نے بات کی خود پینڈمک کی تو پینڈمک ختم ہوتے ہی یہاں پہ اید گاہوں میں سب سے پر ہونے کی جو ہے آج دیکھنے کو ملی کافی دیر کے بعد کافی زیادہ بیڑ اور چھوٹے بچے خوبصورت لباس میں اور ٹوپی پہنتے ہوئے آج اید گاہوں میں صبح چھے بجے ہی نماز کے لئے وہ پہنچ گئے تھے حالانکہ آج انہوں نے اپنے نیند ختم کی تھی آج انہوں نے رات کو ہی اپنے گھر والوں کو کہا کے اگر آپ نے مجھے وقت پہ نہیں جگایا تو دن میں آپ کی خیار نہیں ہوگی اس لئے ہمیں آپ چھے بجے ہی اٹھائے تاکہ ہم اید نماز اپنے گھر والوں کے ساتھ ادا کریں اس کے بعد فاتح کھانی بھی ہوئی لیکن قربانی بھی ہوئی اگر جنوبی کشمیر کے ظلہ شپیان سے شروعات کرے گئے شپیان، پلواما، ترال، اوانتی پورا کے ساتھ ساتھ پلگام، انتناگ، بج بہادہ، کھرم، درگا شریف سیر حمدان، اشمکام، پہلگام اور ایسے بہت سارے دورو، ویریناگ ایسے بہت سارے علاقوں کی اگر بات کرے گے جہاں سے یہی خبر محصول ہوئی کہ آج اید گاہوں میں بڑے بڑے اجتماعات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے خصوصی دعا بھی کی گئی اور خاص طور پر میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں جو حال ہی میں گفہ کے نزدیک جو سانیہ پیش آیا ان لوگوں کے لیے بھی آج دعا کی گئی ہے ان کی آتما کی شانتی کے لیے اور جو سکھمی ہے ان کی سہتیابی کے لیے بھی دعا کی گئی ہے حالانکہ موسم میں پھر تجمل یہاں پہ کروٹ لی ہے صبح موسم کافی سوانہ تھا دوب کھلی ہوئی تھی لیکن اب وہ دوب ایک بار پھر قائب ہوتی ہوئی نظر آئی لیکن اس کا اثر آج نماز یوپ ہے اور خاص طور پر جو ہم نے بات کی کہ جو چھوٹے بچے تھے وہ اس وقت پٹاکوں کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ پٹاکوں کا استعمال نہ کریا اس پر قدگن بھی لگائی گئی ہے لیکن چھوٹے بچے جو ماننے والے نہیں ہیں جو مانتے نہیں ہیں حالانکہ آج صبح سے ہی عیدی جو ہے جو جیب کٹائی ہوئی ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ جو قربانی کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور جو آج محلے میں سب سے پہلے محلو کی بات کی جائے تو محلو میں بھی آج رونے کے نظر آ رہی ہے بہت بہت شکریہ جنوبی کشمیر کی تازہ تری تفصیلات پہنچانے کے لئے میرے ساتھی فیدا حسین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین جمہ کشمیر میں عید الازہا کے موقع پر جہاں اجتماعات کا انقاد کیا گیا نہ صرف درگاہوں میں بلکہ خانقاہوں کے باہر عیدگاہوں میں بھی نماز عید کا ایک بار پھر دور شروع ہو گیا کیونکہ کسی وقت میں شنگر کے تارکی عیدگاہ میں لاخوں کی تعداد میں جو ہے مسلمان جو ہے نماز عید کے لئے آ جاتے تھے لیکن آج بھی موسمی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے ظلہ انتظامیہ نے کہا کہ چونکہ بارشیں متوقع تھے حالانکہ وقف کی چیئر پرسن ڈاکٹر درگشاندرابی نے کہا تھا کہ اگر موسم بہتر رہا تو تارکی عیدگاہ شنگر میں نماز عید ادا ہو جائے گی لیکن سے بعد بوندہ باندھی اور بارشیں قریباً قریباً جب ہم بھی عیدگاہوں کی طرف جانے لگے تھے تو اس وقت بارشیں جو ہے تھوڑی سی زیادہ ہوئی لیکن بارشیں رک جانے کے بعد ابھی بھی متدد علاقوں میں آپ اجتماعی طور پر جو ہے نماز ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے تارکی جامعہ مجد کے بعد اب جمعہ کا رخ کرتے ہیں جمعہ کے دوڑا کشتوار بدروہ منجا کوٹ اور اس کے بعد جمعہ کے میدانی علاقوں جن میں بٹھنڈی روپ نگر گاندی نگر گجر نگر اور اس کے بعد کئی ایک علاقوں میں جائے ہوئے نماز عید ادا کی گی سیدھے چلتے ہیں ملک جمشید کے پاس جمشید بہت بہت شکریہ ہماری طرف سے سٹوریز ہوئے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک بات ہو آپ کو آپ کے پورے علاقے کو اہل خانہ کو تفسرات دیجئے گا آپ کے جمعہ پروینس میں کس طرح کا عید رشت تھا کیونکہ پینڈیمک کے بعد اتنے آسانی سے اور نرمی جو بھرتی زمینے کس طرح سے اور کوئی کسی ناخشگوار واقعی کی کوئی اطلاع تو نہیں جمعہ بالکل اگر ہم تین سال کے بعد کی بات کریں تو تین سال کے بعد اس طرح کے اتجمعہ بڑے بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملے چاہے جمعوں کی بات کریں بٹھنڈی سنجمع ہو چھنی ہو روپ نگر ہو یا استاد محلہ ان تمہیں مسجدوں میں نماز ادا کی گئی اور بڑی سنکھہ میں نمازیوں کی تعداد بھی دیکھنے کو ملی حالانکہ موسم کافی خوشگوار صبح سے ہی دیکھنے کو ملا تھا ملکل آلکیل کی دوب تھی اور موسم بہت اچھا اس کے برحث اگر ہم کھتا پیر پنچال کی طرف لوٹتے ہیں تو کھتا پیر پنچال میں دورانے شب ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جس کے بعد کئی جگہ ایسی تھی جہاں عیدگاہ میں نمازیں ادا نہیں ہو سکی جس طرح ہم پنچ کی بات کریں پنچ میں جامعہ مسجد کے اندر یا دیگر مساجد کے اندر نماز ادا کی گئی اور عیدگاہ میں نماز ادا نہیں ہو پائی اس کا قارن رہ رکھتے بارش کا سلسلہ لگاتار دیکھنے کو ملا اس طرح سرم کورٹ میں بھی عید کی نماز عیدگاہ کے اندر نہیں بلکہ مساجد کے اندر ہی ادا کی گئی وہاں بھی بارشوں کا سلسلہ لگاتار دیکھنے کو ملا مینڈر کی بات کریں تھانہ منڈی کی بات کریں درحال کی بات کریں کوٹ رنکا کی بات کریں منجا کوٹ کی بات کریں یہاں عید کی نمازیں ادا کی گئی مگر راجع Trail میں سب سے بڑی نماز جو ہے مرکزی جامعہ مسجد کے اندر ادا کی گئی جہاں زلائی انتظامیہ کی پوری ٹیم وہاں پہلے تھے موقع پر موجود تھی اور اس موقع پر آمن آمان کے لیے خصوصی دوائیں بھی کی گئی ہیں خبیل خصوص جو بھی کچھ دن پہلے یاترہ کے دوران جو بادل پھٹنے سے لوگوں کی علاقتیں ہوئی یا جو میسنگ لوگ ہیں ان کی بازابی کے لیے ان کے لیے خصوصی دوائیں کی گئی اور ملک میں آمن آمان کے لیے بھی دوائیں کی گئی اور بڑے محول خوشگوار طریقے سے کتا پیر پنچال سے لے کے صبح جمعہ سانبہ کٹھوا ادھمپور کی بات کریں ریاستی کی بات کریں کہیں سے کوئی ناکھوشگوار واقعی کی قبر سامنے نہیں اور نومازیں آدھا ہوئی بڑی تعداد میں لوگ ضرور شامل ہوئے کیونکہ کچھلے تین سال کی اگر بات کریں تو کیورٹ کے بعد اس طرح کا پہلا منظر دیکھنے کو ملا گا جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے حالانکہ کتا پیر پنچال میں دورانے شب سے بارش کا سلسلہ بھی دیکھنے کو ملا اور اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں لوگ مساجد کی طرف جاتے ہو دیکھے حالانکہ اس عید کی بات کریں تو اس عید کے دوران لوگ زیادہ نماز گھروں کے نزدیک والی مساجد میں ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ قربانی دینے کا سلسلہ ہوتا ہے اس کرنے لوگ اپنے نزدیک والی مسجد میں ہی نماز ادا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جمشید بہت بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے جمہو پروینس کے متعد علاقوں میں کئی ایک جگہوں پر کوٹرنگ کا پنش رجوری کئی ایک علاقوں میں حل کی بوندہ باندھی اور مرکزی ادگاہوں میں کئی ایک جگہوں پر نمازی ادا نہیں ہو پائی لیکن جا میں مسجد ہوں اور درگاہوں خانقاہوں میں نمازی ادا ہونے کا سلسلہ جو ہے آج الالصبو سے ہی جاری تھا ادھر وادی بر میں لیفٹنٹ گورنر منوش سنا ڈاکٹر فارق عبداللہ امر عبداللہ محبا مفتی گولام نبی آزاد سیف دن سوز گولام حدمیر حقیم محمد یاسین وقار بانحالی محمد شب تارگامی سیدالتہ بخاری علتاف تھاکور سجاد لون تارک امید کرا گولام احمد میر محمد امین بٹ منتظر مہدین زفر میر لزجن کے علاوہ محمد یاسین بٹ حاجی امتیاز شان کے علاوہ منتظر مہدین مبارک بول علی محمد ساغر سلمان ساغر سمیت جمع کشمیر کی سیاسی سماجی اور دیگر شخصیات نے عید الازحا کے موقع پر جمع کشمیر کے عوام کو بالعمم اور وادی بر کے لوگ کے لئے بالخصوص عید کی مبارک بادی پیش کی ہے اردو خبرنامہ مکمل ہوا چاہتا ایک بار پھر ہمارے سبی ناظرین کو خصوصا ہمارے چیئرمن ہمارے ایگزگیٹو ایڈیٹر ہمارے بیرو چیف ہمارے سینئر ایڈیٹرز کی طرف سے آپ سبی لوگ کو عید کی بہت بہت مبارک باد ہو دوبارہ ملاقات ہوگی چار بجے جمع کشمیر ملک بر اور دنیا بر کی تازہ ترین تفصیلات کے ساتھ لیکن فیلال سیدھے نئے دیلی چلتے ہیں سنگر سٹوڈیو سے تجمل کو اپنے ساتھیوں کے ہمارے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ